مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص ایک وقت میں چار آزاد عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اور یہی میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیت صورت النساء کی پڑھی اس میں یہی بیان ہوا کہ نکاح کرو دو تین چار اور فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر رو کہ ان کے ماں بین تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی فواہدہ پس پھر ایک ہی چار سے زیادہ شادیاں کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا مرد اور عورت دونوں کو اختیار ہے وہ چاہے تو کسی عورت سے نکاح کرے مرد اور چاہے تو کوئی عورت نکاح کرے مرد سے یعنی مرد اور عورت کو مرضی ہے اسلام میں یہ جو کہا جاتا ہے مرضی کی شادی پر اسلام میں پبندی ہے یہ خبیص لوگوں کا پروپیگنڈا ہے قرآن تو نکاح کے مسئلے کا آغاز ہی کر رہے فن کہ جو تمہیں پسندو کس نے کہا ہے کہ پسند کے بغیر شادی کرنا اسلام نے کہا ہے حتیٰ کہ لڑکی ہے لڑکی اگر اس کے عدم بہینی وہ چھوٹی ہو اس کے والد نے اس کا نکاح کہیں کر دی یا اس کی شادی کہیں کروا دی اپنی حق ولایت پر استعمال کرتے ہوئے تو عورت جیسے ہی بالکہ ہو اس کو اختیارہ سے لے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کر دے اور وہ کہے مجھے یہ قبول نہیں شریعت کہتی اس کا نکاح ختم ہو جائے گا وہ کہے مجھے پسند نہیں یہ کس نے کہا ہے کہ اسلام پسند کی بات یا پسند کی شادی سے انکار کرتے اجازت نہیں دیتا اسلام کی تعلیمات تو ہیں یہ کہ مرد بھی پسند سے کرے اور عورت بھی پسند سے کرے بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ کو مزہ آنے والا ہے اگر ایک عورت کی مرضی نہیں بالغہ عورت ہے اس کی مرضی نہیں تو اس سے کوئی بھی شادی نہیں کروا سکتا آنکھ میں وقت بھی نہیں مولوی اور پیر بھی نہیں لیکن نبی اگر نبی کسی مرد کے لیے عورت کو یا کسی عورت کے لیے مرد کو پسند کر لے اگر ذاتی پسند نہ بھی ہو قرآن نے تعلیم دیئے آرڈر دیا ہے نبی کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو قربان کرنا پڑے نبی کی سگی پھوپی حضرت عمیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی پھوپی ذات ہیں آپ نے حضرت زید جو کہ ازاد کردہ غلام تھے حضور کے جو کہ اصلا غلام نہیں تھے وہ آپ کو واقعہ میں نے سنایا کہ ان کو زبردستی ویسے غلام بنا کر بیچ دیا گیا حالانکہ وہ ایک بڑے رئیس اور خاندانی آدمی کے بیٹے تھے تو حضرت سیدہ زینب کا نکاہ حضور نے پسند کیا کہ وہ حضرت زید سے کریں حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جاش نے اس کو پسند نہ کیا ہم قریشی خاندان کے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہم نہیں پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پسند دے ان دونوں نے پسند نہ کیا ابھی بات آگے بڑی تھی کہ قرآن لے کر جبرید اتر آیا اللہ کا قرآن آگیا وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ بَلَدَ الْعَالَمُ مُبِينًا سورہ اخضار آیت 36 کسی مرد مومن عورت یا عورت مومن مرد کے لیے مومن یا مومنہ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو یہ ان کا اختیار ہو کہ یہ اس فیصلے کو رد کر دیں بلکہ آرڈر اور فیصلہ وہی ہے جو رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اور آگے فرمائے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّدَ الْعَالَمُ مُبِينًا جس نے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کی تحقیق وہ کھلی گمرائی میں مبتلا ہو گیا اب ذرا سنیے یہاں آرڈر کس نے دیا تھا نبی نے تو اللہ نے بیش میں خود کو کیوں لے کے آئے بھئی یہاں تو نبی نے کہا تھا اللہ نے تو قرآن کو اتار کے نہیں کہا تھا نبی نے کہا تھا کہ زینب کا نکاح زید سے کر دیتے ہیں اللہ نے تو ابھی آرڈر نہیں کیا تھا پھر یہ کیوں فرمایا کہ اللہ کی جس نے نافرمانی کی اور رسول کی بھئی ابھی تو اللہ کا آرڈر ہوا ہی نہیں ہے فرمائے مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی پتا چلا رسول کی اللہ کی نافرمانی کا اللہ کو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے الگ سے کوئی اس کا سلسلہ نہیں ہے جو رسول کی نافرمانی ہے وہ حقیقت میں خدا کی نافرمانی ہے مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دوسرے ایک ہے فرما مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی اب یہاں ایک قویسٹن تو کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی میری لائف ہے میں نے زندگی گزارنی ہے تو مجھے رائٹ ہونا چاہیے نا کس کو پسند کروں اور کس کو نا پسند کروں میری جان ہے میری لائف ہے میری زندگی ہے تو پھر رسول کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو کیوں اللہ نے کہا کہ تیری پسند نہیں چلے گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو تیری میری زندگی ہے نا میں اور تُو اس کے مالک نہیں ہے اس پر ہماری گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے میں اور تُو اس زندگی کے مالک نہیں ہیں ہمیں اللہ تعالی نے یہ جان اسی طرح دیئے جیسے ہم کسی سے مان کر قدھاری گھاڑی لے کر آتے ہیں کہ ہر مجھے چلانے دے اس پر ہمارے اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اس کی لائٹیں چینج کر دیں یا اس کو اٹھا کر بیچ دیں یا ہم اس کو جناب اللہ اس کو آگے کسی کو نا ہمارے اختیار میں نہیں ہیں فرمائیے زندگی تو جمعاریتن دی ہوئی ہے اس کو استعمال کر تُو اس کا مالک نہیں ہاں میں اور تُو تو زندگی کے مالک نہیں لیکن رب کہتا ہے میرا نبی البتہ تیری جان کا مالک ضرور ہے اس لیے یہ غام خیالی ہے یہ غلط خیال ہے کہ کوئی یہ سمجھنے کے بھیٹ جائے کہ میں اپنی جان کے لیے زیادہ اچھا فوق سکتا ہوں میں اپنی زندگی کے لیے زیادہ بہتر سوچ سکتا ہوں فرمایا نا تُو اتنا اپنی جان کے لیے خود نہیں بہتر سوچ سکتا جتنا جان کا مالک میرا محمد تیری جان کے لیے بہتر سوچ سکتا ہے گرامی اور مرتبت حاضرین جیسے ہی آیت نازل ہوئی ہاتھ پکھڑے کر دیئے ادرت زید نے سر جھکا لیا سیدہ زینب نے گویا سر جھکا کے کہہ رہے ہو اللہ اوہ تیرا نبی جو کہے ہمیں منظورے تیرا نبی جو پسند کرے ہمیں وہ پسند گئے اللہ اللہ حضرت زینب نے بابا جود کے قلبی میلان حضرت زید کی طرف نہیں تھا پھر بھی نبی کی آڈر پر حضرت زید کو پسند کیا ہاں کی شادی ہو گئی میرے رب کے فیصلے بھی دیکھو بعد ازاں حضرت زینب کی اسی اطاعت کی وجہ سے میرے اللہ نے انہیں اپنے نبی کی زوجیت اتا فرما دی یہی سیدہ زینب جو بعد میں حضرت زید نے جب ان کو طلاق دی تو حضرت سیدہ زینب کے لیے اللہ کی رسول نے خود رشتہ بیجا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اطاعت رسول کی برکات حاصل ہو گئی اطاعت کی حضور کی حضور کی زوجیت نشیب ہو گئی